بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علیہ وآلہ مجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ہم دو موضوعات کو پہلے ڈسکس کر چونکہ ایک بدت شروع ہوئی تھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کی مخالفت کرتے ہوئے بغض اہل بیت اور بغض اہل تشیعوں میں اور وہ بدت کیا تھی کہ جب سلوات بھیجی جائے تو اصحاب کو شامل کیا جائے اور پھر ہم نے اس کے بعد ڈسکشن کیا کیا ترزی کا ذکر قرآن میں یا تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا اصحاب میں یا خلفاء میں ہے تو خود علماء اہل سنت نے قرار کیا کہ ترزی ایک بدت ہے اور بدت غیر محبوبہ ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی اور نہ ہی اصحاب اور خلفاء راشدون کے دور میں تھی اس کو بعد میں داخل کیا گیا ہے کیوں داخل کیا گیا بغض اہل بیت میں اور شیعوں کی مخالفت کرتے ہوئے کیا شیعوں کی مخالفت کرتے ہوئے کیونکہ شیعہ بحکم خداون تبارک وطالعہ اور بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلوات بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد یا یہ کہ اللہ جب سلوات بھیجتے ہیں تو آل کو داخل کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اور جب نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کا تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب شیعوں کی مخالفت کرتے ہوئے جبکہ شیعوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہے اب اللہ اور رسول کی مخالفت کر کے کہ اصحاب کے ذکر کو داخل کر دیا گیا آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی سلوات میں اصحاب کے ذکر کو داخل کرنا بیدت ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ترزی کا کوئی وجود قرآن میں یا تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں اور کسی آیت سے بھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ایسا کرو اور نہ اصحاب میں سے اور خلفاء میں سے کسی نے بھی ان آیات کے ذریعے سے کہ جہاں پر رضی اللہ عنہم آیا ہے کسی صحابی نے بھی یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ جی جب بھی صحابہ کا نام آئے تو آپ رضی اللہ عنہم یا انہو یا انہا کہیں اب جب وہی چیزیں ثابت نہیں ہیں تو گو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم پر پریشر رالا جا رہا ہے کہ اجمین کہا جائے تو ہم بتاتے چلیں کہ وہ دو بدت ہیں اور ان میں ایک گنجائش نکل سکتی ہے کہ جی ہم فقط ایک دعائیہ جملہ کہہ رہے ہیں لیکن پھر ہم پر زور نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ اللہ رسول سے وہ ثابت نہیں ہے لیکن یہ اجمین والا جو موضوع ہے ایک کھلی حرام چیز ہے کیونکہ اللہ اور رسول کے خلاف ہے یہ کہ جی اجمین کہہ دیا جائے کیوں کہ اجمین کی گارنٹی تو نہ قرآن نے لی اور نہ روایات میں بلکہ قرآن اور حدیث میں اجمین کی مخالفت میں ذکر ہے یعنی سب کو حق نہیں مان سکتے اصحاب کو سب سے پہلے آپ ایک کلیف دیکھیں مولانا اصحاب مدنی صاحب کا جس میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور جس آیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے یعنی سور فتح کی آخری آیت اور اس کا جو من ہم ہے وہ بہت اہم ہے لیکن جو شروع میں ہے محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہو الالکفار ورحماء بینہم لیکن جو شروع میں موضوع ہے وہیں سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہو الالکفار ورحماء بینہم تو دیکھنا آئے کہ یہ کفار پر واقعاً اشدہ تھے یا فراری تھے آپس میں رحمہ تھے یا آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فراری تھے اور یہ ثابت ہو جائے کہ ایک دوسرے پر ظلم بھی کرتے تھے تو اس آیت سے آٹومیٹکلی نکل جائیں گے لیکن اگر شامل بھی ہو جائیں تو آیت کے آخری حصے میں بہت واضح اللہ سبحانہ و تعالی نے کر دیا ان میں سے قلپ سمات فرمائے آیت آیت میں جو آئینک اللہ قادر رضی اللہ عنہ مومن عزی بھائیوں نے ایک دوسرے ہم جو نکالتے ہیں کہ اللہ قیامت تک لیے ان سے راضی ہو گئے یہ بھی ہماری طرف سے دھاندری ہے ایسی بات اللہ صرف اس وقت راضی ہو جب وہ بیعت کر ایسی بھائیوں نے وہ جو کارنامہ تھا نا کہ بلکل کفار کے گھر میں اشعار ہے کوئی نہیں عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں مگر آپ موت پر بیعت لے رہے ہیں کہ ہم نے خامخواہ تو پیچھے نہیں ہٹنا مرنا پڑا تو لوگوں نے جب یہ جرت دکھائی کہ موت پر بیعت کر لی تو اللہ اس سے راضی ہو گئے یہ کہا ہے جب وہ بیعت کر رہے تھے ان کے اس عمل سے اللہ خوش ہوا ترساج کا مومنین سے اس لیے اور ماں خود بھی مانتے سنی کہ اگر ان میں کوئی منافق سا جدمن کہہ جیسا اس سے راضی نہیں ہوا مومنوں سے راضی ہو گئے اب جگرہ یہی پڑ گیا کہ جب شرطرگائی کے مومنوں سے راضی ہوا اور اس وقت سے راضی ہوا جب یہ بیعت کر رہے تھے وہ بڑا اہم معاملہ تھا آگے کی بازن آخر میں ٹکڑا پڑے قرآن نے دینا جلا یہ بہت اہم بات ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں چاہیے آخر میں شرطرگائی جس پر شاہ بالکادر بھی کہتے ہیں اللہ یار کسی کو پوری تسلی نہیں دیتا کہ وہ مطمن ہو جائے کہ اب میں پکائی جنسی ہو گیا آخر میں بات کہی یہ ہی آیت کا ٹکڑا وہاں سے پڑھنا اللہ اکبر یہ جب ختم ہوتی ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کہتا یہ آیت ہے جو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ واللہ آخر میں وَعَذَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنَوْا وَعَمِلُ السَّارِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَتْهُمْ وَعَذَرَانَوْا کہ ان میں سے جن کا اوپر ذکر تھا نا صحاب ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لئے اللہ کا وعظہ اب بخشے مِنْهُمْ کہہ دیئے سارے پتا چلا کہ ان میں سے نہیں نیک عمل پر رہیں گے ایمان پر نہیں رہیں گے وعظہ صرف ان سے اب اب آپ کے سامنے آیت ہے اور آخر میں آپ دقت کریں وَعَذَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ السَّارِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَتًا وَعَجْرًا عَظِيمًا یہ ہے اصل موضوع جس سے ثابت ہو گیا کہ اجمعین کی بات ہم نہیں کر سکتے اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں یعنی یہ سب کے سب نہیں لائے ہیں اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں من ہم وہ جو ایمان لائے ہیں اور وہ گفتگو فرما چکے عساق مدنی صاحب اور حوالہ بھی دے چکے ہیں عبدالقادر دہلوی صاحب کا اور ہم حوالے دکھا چکے ہیں اور جو حوالہ ہے وہاں پر اتنا شاید انہوں نے صاف نہیں پڑھا لفظ وہ ہم پڑھ دیتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے عبدالقادر دہلوی نے وعدہ دیا ہے اللہ نے ان میں سے جو یقین لائے اور کیے ہیں بھلے کام تو ہم نے زیادہ بڑا ہائلائٹ کر دیا ہے ان میں سے من ہم تفسیر کیا فرما رہے ہیں مگر خاتمہ مگر خاتمے کا اندیشہ رکھا ہے یعنی سب صحابہ کی گارنٹی نہیں لیے خاتمے کا اندیشہ رکھا ہے حق تعالی بندوں کو ایسی خوشخبری نہیں دیتا کہ نیڈر ہو جامے مالک سے اتنی شاباشی بھی غنیمت ہے یعنی جتنی تعریف ہو گئی یہی غنیمت ہے آئندہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اب اسی آیت کا ترجمہ احمد رضا بریلوی صاحب نے جو کیا ہے تو وہ بھی ملاحظہ فرمائیں وَعَضُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ان سے آیا سب سے نہیں جو ان میں ایمان اور اچھے کام والے ہیں یعنی سب نہیں اجمعین والی منطق کا انکار قرآن مجید سے یہاں پر ہو رہا ہے البتہ حاشیہ میں وہ اللہ کو سبحانہ وطالعہ کو مشورہ دے رہے ہیں اور مخالفت میں بات کر رہے ہیں صحابہ سب کے سب صاحب ایمان و عمل صالح ہیں اس لیے یہ وعدہ سبی سے ہے اب پوچھا جائے کہ پھر حضرت عثمان کو مارنے والے صحابہ بھی سب کے سب با ایمان اور عمل صالح تھے کیا ان کو نو وار جو چاکو کے کیے عمر بن حما کے خضائی نے وہ سب عمل صالح تھا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اشداؤ علل کفار والا موضوع صحیح بیٹھتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آل عمران آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ وطالعہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے یاد کرو جب تم لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہیں اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے اور رسول پکار رہے تھے کبھی پکارتے ہیں تو آتے نہیں اور کبھی اتنا تنگ کرتے ہیں رسول کو کہ کہنا پڑ جاتا ہے اٹھو اور جاؤ یہاں سے تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ جو کفار سے بھاگ رہے تھے وہ اشدہ والکفار ہیں یہ تو فراری ہیں تو اس آیت میں کتنے بھی اصاب شامل ہو جائیں اول تو منہم نے قید لگا دی سب کے سب نہیں ہے دوسرے فراری تو اس آیت میں شامل ہوئی نہیں سکتے کیونکہ وہ اشدہ والکفار نہیں ہیں اب فضائل صحابہ آپ کے سامنے ہے اب یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں روحما اور بینہم ایک روایت کے جس کا بڑا شور کیا جاتا ہے کہ میرے اصاب کو گالیاں نہ دو اچھا یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں بابا یہ باری روایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم دیا ہے یہ خالد ابن ولید کو دیا ہے وجہ کیا آتی کہ خالد ابن ولید گالیاں دے رہے تھے کس کو گالیاں دے رہے تھے تو ہم نے ریٹ سے ہائیلائٹ کر دیا ہے اور کتاب فضائل الصحابہ میں ہے جل نمبر ایک اور حدیث نمبر ہے فائف تری فائف وقع بین خالد بن ولید وبین عبد الرحمن ابن عوف سباب ان دونوں کے درمیان گالیوں کا سلسلہ ہوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تصبو اصحابی اب یہ کس سے کہا یا تو دونوں سے کہا زیادہ مشہور یہ ہے کہ خالد سے کہا کہ میرے اصحاب کو اب یہاں پر خالد سے کہا کہ میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو لیکن یہاں سیغہ جمع کا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ذرا کافی رواج والی چیز تھی اسنادوہو صحیح اب یہاں پر آ گیا روحما و بینہو ایک دوسرے وہ گالیاں دینے والے روحما ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اس کا مطلب ہے اس آیت میں یہ لوگ بھی جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں شامل نہیں ہیں ارشاد خداون تبارک و تعالی ہے سورہ حجرات آیت نمبر دو یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجْحْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَتَ عَامَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو پس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اس کے عمال حبت ہو جائیں گے سب کچھ غارت ہو جائے گا اگر مان لیا جائے کہ کچھ لوگوں نے بعض اچھے کام کیے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دی اور ان کو ہزیان کی نسبت دی اور بکباس کی نسبت دی اور حجر کی نسبت دی اور نسبت دے کے خاموش نہیں رہے بلکہ جھگڑا ہوا اور شور شرابہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور کہا کہ نکل جاؤ تو آخر وقت میں ان تمام لوگوں کے عمال حبت ہو گئے جن کے عمال حبت اللہ سبحانہ وتعالی نے کر دیئے ہم انہیں ترزی میں اور خصوصا جمعین کہہ کے شامل نہیں کر سکتے یہ قرآن کی مخالفت ہے اور واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آخر وقت میں نکال دے رحمت اللہ علیہ وسلم ان پر کیا ترزی کریں ہم صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے جلد نمبر چار صفحہ نمبر فور تھرٹی سکس باب نمبر ون سوئنٹی سکس حدیث نمبر ثری زیرو فائیو تھری تو آپ نے صحابہ سے فرمایا قلم دواد لا دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو کبھی گمرا نہ ہو سکو تو پہلی بات یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر انہیں پیغام دینا تھا تو کیوں نہیں دیا تو وہ اصل پیغام سب کچھ دے چکے تھے رسالت اب یہ انہی لوگوں سے کہہ رہے تھے جن سے آگے جا کے اسلام کو خطرخ ہوئے صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت سے برہ رہے ہیں نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے اور یہاں پر ہم سوال کریں ہر مسلمان سے کہ برانا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے جملہ کہنا ان کے لئے برانا بڑ بڑانا یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ برہ رہے ہیں کہ آپ کسی بادشاہ کے ساتھ استاد کے ساتھ یا وہ لوگ جو کہہیں کچھ نہیں ہیں تو پبلک سے ہم درخواست کریں گے کہ ان کو بعض دفعہ ٹی وی وی غیر پر مخاطب کیا جائے کہا جائے آپ کیا برہ رہے ہیں اور جب وہ کہیں کہ آپ کیا توہین کر رہے ہیں تو کہا جائے کہ یہ وہ توہین ہے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں آپ ان کے لئے کہتے ہیں کہ آپ برہ رہے ہیں اگر ان کے لئے توہین نہیں ہے تو آپ کے لئے بھی نہیں ہے برانا اور بڑھ بڑھانا کہنا حجر کے معنی بیماری کی حالت میں ہزیانی کیفیت کا ہونا ہے بعضوں نے کہا یہ کلام حضرت عمر کا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انہی نے ابتدا فرمائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین فرمائی تھی اور ان کے ساتھیوں نے یہ شوڑ شرابہ کیا اب آپ کے سامنے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر ہے فورٹی فائیو اور سکس اور حدیث نمبر ہے فور فور تھری ٹو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاو میں تمہارے لئے ایک دستاویز لکھ دوں اگر تم اس پر چلتے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکو گے اس پر حضرت عمر نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی سختی ہو رہی ہے تمہارے پاس قرآن موجود ہے ہمارے لئے تو کتاب خدا بس ہے یعنی جن پر قرآن نازل ہوا انہیں نہیں معلوم ماذا اللہ کہ قرآن بس ہے جن کو قرآن یاد بھی نہیں ہوا اور قرآن میں مہارت بھی نہیں تھی یعنی جن پر قرآن نازل ہوا ان کو حضرت عمر بتا رہے ہیں لکھے دے دوں اور ان سے نہیں لیا پھر گھر والوں میں جھگڑا ہونے لگا بعض نے تو یہ کہا کہ آن حضرت کو کوئی چیز لکھنے کی دے دو کہ اس پر آپ ہدایت لکھوا دیں اور تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو سکو بعض لوگوں نے اس کے خلاف دوسری رائے پر اسرار کیا جب شور غل اور تنازہ زیادہ ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے جاؤ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس کہتے تھے کہ مسئیبت سب سے بڑی یہ تھی کہ لوگوں نے اختلاف اور شور کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایت نہیں لکھنے دی اب یہاں پر آپ تصبر کریں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ رہے ہیں وہ کہاں سے رحمہ ہوں گئے جو آپ کی زندگی میں لڑ رہے ہیں وہ آپ کے بعد کہاں سے رحمہ ہو جائیں گے پس واضح ہوا کہ اس آیت میں جو رحمہ بینہ ہوں ہیں وہ یہ لوگ کم سے کم کے جو لڑ رہے ہیں وہ تو نہیں ہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سقیفہ ہوا تو بات کی جاری ہے نا مہاجرین انسار کی تو انسار کے جو سربرا تھے ان کی پٹائی لگی تو کہاں سے ہو گئے رحمہ بینہ ہوں صحیح بخاری جلد نمبر سات اور باب ہے سترہ اور باب کا نام ہے اگر کوئی عورت زنا سے حاملہ پائی جائے اور وہ شادی شدہ ہو تو اسے رجم کریں گے اس پورے باب میں حضرت عمر کی زبان سے نقل ہوا ہے سقیفہ کا پورا واقعہ اور وہی کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے وَنَزَوْنَا عِلَى سَعَادِ ابْنِ عُبَادَ فَقَالَ قَاعِلٌ مِّنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعَادِ ابْنِ عُبَادَ فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهُ سَعَادِ ابْنِ عُبَادَ اس کے بعد ہم اب یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم اب حضرت تو لگا دیا کسی نے اس کے بعد ہم سعاد ابن عبادہ کی طرف بڑے بڑے نہیں اصل میں وہاں ہے نزونہ نزونہ کے معنی ہوتا ہے کہ چڑھ دوڑے تو یہاں پہ کہنا چاہیے اس کے بعد ہم سعاد ابن عبادہ پر ٹوٹ پڑے اچھا بریکٹ میں مترجم خود واضح کر رہے ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی تھی تو ظاہر ہے کیا ہونا چاہیے تھا اب کیا ہوا ایک شخص انصار میں سے کہنے لگا بھائیوں بچارے سعاد ابن عبادہ کا تم نے خون کر ڈالا یہ ہے جمہوریت کہ جن لوگوں نے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مہاجروں کو پناہ دی انہیں سقیفہ میں اتنا مارا کہ انصار میں سے کہتے ہیں حضرت عمر کے بخال اب بخاری میں نقل ہوا کہ تم لوگوں نے سعاد ابن عبادہ کا تو خون کر ڈالا میں نے کہا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اس کا خون کرے گا یعنی آپ نے مارا پیٹا سب نے اتنا مارا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قتل کر دیا گیا بعد میں کہتے ہیں اللہ اس کو مارے گا یہ پٹائی اور یہ جملے اس سے لگتا ہے یہ آپس میں رحمہ بینہ ہم تھے بڑی آپس میں ان میں محبتیں تھیں تو واضح ہوا کہ یہ سب لوگ اس آیت میں تو شامل نہیں ہو سکتے اب آئندہ کے حالات میں دیکھیں تاریخ تبری جل نمبر چار آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں حضرت عثمان کے لئے فرماتی تھی اقتلو ناصل فقط کفرہ جو عثمان کو قتل کر دو یہ کافر ہو گئیں تاریخ تبری جل نمبر تین صفحہ نمبر انسٹھ اور ساٹھ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور صحابی کہتے ہیں آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس ناصل بریکٹ میں ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو یہ کافر ہو چکا ہے اب حضرت عثمان کے قتل کا حکم حضرت عائشہ دیتی تھیں تلہ زبیر ساتھ تھے کیا یہ رحمہ تھے آپس میں اب یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ منافق اتنے تھے کہ قرآن مجید میں کسرس سے منافقین کا ذکر ہوا لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ آٹھ دس لوگوں کو بس منافق ظاہر کر کے باقیوں کو بچا لیا جائے تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے سورہ منافقون نازل ہو گیا اور آخر زمانے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو ایک میں اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں کو آگاہ فرما رہا ہے وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرْدُ أَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَّبُهُمْ مَرَّتَيْنَ سُمَّ يُعْرَدُّونَ اِلَى عَظَابٍ عَظِيمٌ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں تاق ہو گئے بار ہیں بڑے پکے منافق ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت کہ جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے اب جو منافق ہیں یہ کون ہیں مدینہ میں بھی ہیں اردگرد بھی ہیں صحابی کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اب اگر مدینہ کا ایک آدمی بھی اس میں شامل ہے سورة طوبہ کی اس آیت میں تو پھر ہم جمعین نہیں کہہ سکتے جمعین اگر کہیں گے تو اس آیت کی کھلی مخالفت رو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اڑ جاؤ غضبناک ہوئے ان کے عامال حبت ہو گئے ان شور کرنے والوں کو تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہوگی جب ہم جمعین کہیں گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگ قتل کرنا چاہتے تھے جب آپ اقباس سے گزر رہے تھے اس کے بارے میں تفصیل ہی ہمارا ڈسکشن ہے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے اب یہ بارہ افراد اب یہ بارہ افراد جو ہیں اگر یہ جہنم میں جائیں گے جو اصحاب میں سے ہیں اور جو اس وقت ابوک کی جنگ میں گئے تھے اور یاد رکھیں کہ وہ مشہور منافق جنگ کی ڈھال عام طور پر استعمال کی جاتی ہے باقیوں کو بچانے کے لیے وہ لوگ اس جنگ میں نہیں گئے تھے اور اس موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اور لنک آپ کے سامنے آ جائے گا صحیح مسلم جل نمبر چھے اور حدیث نمبر ہے سون زیرو تھری سون پیج نمبر ہے تھری فور نائن اور تھری فائیو زیرو اب یہاں پر پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے ان میں سے بارہ تو خدا اور رسول کے دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں یعنی اتنے شدید دشمن ہیں کہ یہ اللہ رسول کے دشمن دنیا میں بھی ہیں یا آخرت میں بھی ہیں ہیں کن میں سے عصاب میں سے ہیں اب اگر بارہ موجود ہیں عصاب میں تو جمعیان ہم نہیں کہہ سکتے وَأَشْحَدُ بِاللَّهُ اَنَّا اِثْنَا عَشْعَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ بِالْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ کہ دنیا میں بھی اللہ رسول کے دشمن ہے اور آخرت میں بھی اللہ رسول کے دشمن ہے اور پیج نمبر 348 اور 349 میں حدیث نمبر 7035 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے عصاب میں بارہ منافق ہیں ان میں سے آٹھ جنت میں نہ جائیں گے یہاں تک کے اونٹ سوئی کے ناکے میں گھسے یعنی ان کا جنت میں جانا محال ہے اور آٹھ کو ان میں سے دبیلہ سمجھے گا دبیلہ پھوڑا یا دمل اور چار کے باب میں اسفد یہ کہتا ہے جو راوی ہے اس حدیث کا کہ مجھے یاد نہ رہا یعنی کہا تو بارہ کے لیے تھا لیکن چار کو بچانے کی کوشش کی گئی چلیں آٹھ بھی مان لیں تو آٹھ ایسے ہیں کہ جو جنت میں نہیں جائیں گے یعنی اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی جہنم میں کون جائے گا جس سے اللہ راضی نہیں ہے جب اللہ ان سے راضی نہیں ہے آٹھ سے فرض کر لیں تو پھر ہم جمعین نہیں کہہ سکتے اللہ سبحانہ وتعالی سے جنگ ہے یہ جمعین کہنا تمام اصاب کے ساتھ رضی اللہ لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے مخالفتیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ آٹھ تو جنت میں جائیں نہیں سکتے اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے گا یہ نہیں جا سکتے اور جنت میں کون نہیں جا سکتے جن سے اللہ راضی نہ ہو سور منافقون میں کھل کے کہا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سور منافقون کس کے لئے نازل ہوئی ہے اور کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ منافق ہیں منافق ہیں منافق ہیں لوگ ہیں اور آخر زمانے میں سور توبہ میں کہا جا رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ کہ اے مسلمانوں تمہارے اردگرد جو آراب ہیں ان میں منافق ہیں وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا الْنِفَاقِ اور اہلِ مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں تو یہ ایک دو کے لئے بات نہیں ہوتی کتنی بڑی تعداد ہے جن سے واقعاً ڈرائے جا رہا ہے مسلمانوں کو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفاق کا چپٹر بند ہو گیا جیسے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پکے منافق تھے لیکن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پکے مومن ہو گئے اور نفاق کا موضوع ختم ہو گیا اور اگر ہم یہ کہتے ہیں شیعہ کہ جی بعض اصحاب منافق تھے تو کہا جاتا ہے آپ دشمن ہیں نہ ہم قرآن کے مطابق بات کرتے ہیں اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بات کرتے ہیں اب یہ منافق والا مسئلہ اتنا زیادہ تھا کہ تاریخ ابن کسیر آپ کے سامنے اسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت عمر بھی اس چیز سے ڈرتے تھے اور وہ ڈرتے تھے کہیں میں تو منافق عمر سے نہیں ہوں اور تفصیل سے ہمیں ڈسکس کیا ہے کہ وہ بار بار آ کر سوال کرتے تھے جناب حضرت حضیفہ یمان سے اب صحیح بخاری آپ کے سامنے ہیں جل نمبر آٹھ اور صفحہ نمبر 54 اب یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں میرے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا میں عرض کروں گا میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا نئی چیزیں اجاد کر لی تھیں یہ الٹے پاؤں اسلام سے واپس لوٹ گئے تھے اب کیا کیا نئی چیزیں اجاد کر لی تھیں تو عام طور پہ ان منافقوں کا دفع کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ کچھ عمل کی بات ہے دیکھیں عمل کوئی اتنا شدید خطرناک اور خبیص عمل تھا کہ جس کے بعد یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ الٹے پاؤں پلٹ گئے اور یہ قول کس کا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اب جمعیان کہنا در حقیقت اللہ اور رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے کچھ حساب جہنم میں جائیں گے اور وہ اتنے شدید گم رہے ہیں کہ ان کا کوئی بھی امکان نہیں ہے جنت میں جانے کا اور وجہ کیا تھی کہ یہ پلٹ گئے اب دوسری روایت آپ کے سامنے ہے پیج نمبر 54 میں ہی ہے اور 6587 ہے کہ جب میں دیکھوں گا ایک جماعت میرے سامنے لائی جائے گی اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ میں کہوں گا کہ ادھر وہ کہے گا واللہ جہنم کی طرف یعنی یہ جہنم جا رہے ہوں گی تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر پوری ایک جماعت ہے اور جماعت کے لیے کم سے کم آپ تصور کر لیں گو کہ ایسا نہیں ہوتا تین یا چار سے اوپر ہی ہے لیکن ہم کم سے کم مان لیتے ہیں کہ یہ چار افراد بھی ہیں تو اگر چار افراد کا بھی یقین ہو جائے کہ یہ جہنم میں جائیں گے تو پھر سب کے لیے اجمعین کہنا بلکل ایک اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ اور مخالفت ہے میں کہوں گا ان کے حالات کیا ہیں وہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے تھے پھر کہ اور گروہ میرے سامنے لائے جائے گا اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص بریکٹ میں ہے فرشتہ میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ میں پوچھوں گا کہاں تو وہ کہیں گے واللہ جہنم کی طرف میں کہوں گا ان کے حالات کیا ہیں فرشتہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان گروہوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچے گا ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں امت کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھول گئے کہ ان روایات میں واضح ہے کہ اصحابی اصحابی صحیح مسلم آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ آپ فرما رہے ہیں یا رب اصحابی تو یہاں پر واضح بات ہوئی کہ امت من امتی جو یہاں پر آیا ہے تو اس سے بعد کے افراد مراد نہ لی جائے بلکہ آپ واضح فرما رہے ہیں فَأَقُولُوْ یا رب اصحابی یہ اصحاب میں سے ہیں فَيُقَالُوْ عبیداللہ ابن عباس کے دو بچوں کو قتل کر دیا کیا یہ شخص کے جو عورتوں کو بازار میں بیچے یہ رحمہ بینہم ہیں شرح نسائی شریف جل نمبر چھے اور یہاں پر ذکر ہے ایک صحابی کا کہ جو شراب پینے کی وجہ سے حضرت عمر نے اسے جلاوطن کیا بعد میں وہ حرقل کے پاس بھاگا یعنی بیزنٹائن ایمپائر کے پاس گیا فَتَنَسْسَرَا اور عیسائی ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ربیہ بن عمیہ کو شراب پینے کی وجہ سے خیبر کی طرف جلاوطن کر دیا وہ حرقل سے جا ملا وہ حرقل سے جا کر مل گیا اور عیسائی ہو گیا اب یہاں پر سوال کی پیدا ہوتا ہے عمیہ ربیہ بن عمیہ ربیہ بن عمیہ ایک صحابی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی یہ صحابی رہا حضرت عمر کے دور میں رہا اس نے شراب پی اور بعد میں عیسائی ہو گیا یہ کہنا کہ جی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ گمراہ نہیں ہوئے ان میں سے ایک یہ موجود ہے اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی گمراہ ہو گئے تھے جن میں سے ایک شخص عیسائی ہو گیا عبید اللہ ابن جہش شرح موافق آپ کے شرح مواقف آپ کے سامنے ہے سیالکوٹی کا حاشیہ بھی ہے اور جل نمبر ہے سات اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لانت فرما رہے ہیں کن پر لانت فرما رہے ہیں کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ مدینہ سے نکل جاؤ جیش عسامہ کے ساتھ اور جو نہ نکلے اس پر اللہ کی لانت ہوگی تو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود یہ سنت ہے جو ان کی بات نہ مانے اس پر وہ لانت فرماتے تھے اب یہاں پر نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ بعد میں اختلاف ہوا اسامہ کی فوج کس مخالفت کرنے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اتباع کرنی چاہیے کس کی اتباع کرنی چاہیے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی زندہ ہیں لیکن ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ رسول کی بات کو مانے یا نہ مانے کیوں اتباع کرنی چاہیے لقول ہی علیہ السلام کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول تھا جہز جیش عسامہ لان اللہ من تخلف انہو کہ فوج تیار کرو اور اسامہ کے ساتھ لشکر میں جاؤ اور جو مخالفت کرے گا اس پہ اللہ کی لانت ہوگی وقال قوم بالتخلف کچھ نے کہا کہ یہاں رسول کی مخالفت کی جائے کیوں کی جائے انتظارا لما یکونو من رسول اللہ فی مرازہی یعنی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوتا ہے یعنی حقیقت یہ تھی وہ انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوں اور پھر اس کے بعد وہ سب کچھ کیا جائے کہ جو کیا جانے کی پلیننگ تھی آخر صحابی جنہیں کہا جاتا ہے خاتم الاسحاب اور وہ تھے جناب ابو طفیل آپ کے سامنے کتاب ہے المعارف لے ابن قطعبہ صفحہ نمبر ہے 341 اب کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں آخری صحابی خاتم الاسحاب کو وہ کون ہیں وہو ابو طفیل آمر بن واصلہ ان کے بارے میں پورا ایک ہمارا ڈسکشن ہے وَقَانَ آخِرُ مَنْ رَأَ مَوْتًا کہ سب سے آخر تک جو زندہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تک وہ یہ تھے صحیح اب یہ جناب مختار کے ساتھ بھی تھے جبکہ حضرت مختار کو کافر کہا جاتا ہے حضرت مختار کے فقط ساتھ نہیں تھے بلکہ یہ پرچمدار بھی تھے وَقَانَ يُعْمِنَ بِالْرِجَةِ اور یہ جو خاتم الاسحاب تھے یہ رجت کا عقیدہ بھی رکھتے تھے اچھا مولا امیر مومنین کے ساتھ بھی جنگوں میں شامل تھے ان کے بارے میں سکس ٹو فور پیچ پہ کہا جا رہا ہے اَسْمَاءُ الْغَالِيَةِ مِنَ الرَّافِزَةِ کہ وہ لوگ کے جو غالی تھے رافضی تھے ان میں سے ایک کون تھے ابو طفیل صاحب و رایت المختار اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آخر میں دنیا سے رخصت ہوئے اب یہاں پہ سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضوان اللہ تعالی علیہ جو مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے اور خاتم الاسحاب ہیں یعنی ان کے بعد صحابیت کا سلسلہ ختم ہو گیا اگر انہیں آپ رافضی اور غالی کہہ رہے ہیں یعنی کافر کہہ رہے ہیں بلکل ویسی جیسے انجینئر محمد علی شیوں کو غالی اور رافضی کہتے ہیں تو انجینئر محمد علی صاحب ایک صحابی آپ کے غالی بھی تھے رافضی بھی تھے البتہ ان کی علاوہ بھی تھے جن کو غالی اور رافضی کہا گیا تو غالی اور رافضی تو کافر ہے جہنمی ہیں تو جب ایک عامر بن واصلہ کو آپ نے غالی اور رافضی کہہ دیا تو پھر آپ جمعین نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک رافضی نکلا ہے اور ہم پہلے بتا چکے کہ کوئی جہنم میں جائیں گے اور ان میں سے ایک رافضی ہے رافضی بھی ظاہر ہے کہ ہم جب جہنم میں جائیں گے تو یہ بھی ماظر اللہ جائیں گے اب آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ مسند امام احمد میں یہ موضوع ہے کہ جو آئندہ آنے والی قوم ہے کہ لوگوں نے سوال کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے آپ کے ساتھ جہاد کیا کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نام قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یعونی میرے بعد والے جو لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا لیکن ایمان لائے ہیں جو تمہارے بعد والے لوگ ہیں کہ ترجمہ اس کا مواضح بیان کر دیتے ہیں کہ جو تمہارے بعد ایک قوم ہوگی جو تمہارے بعد آئے گی اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے گی یعنی وہ بہتر ہوں گے یعنی اس زمانے کے جو مومنین ہیں وہ قطن اصحاب سے بہتر ہیں اگر وہ واقعا مومن ہیں اور اگر اس زمانے کے اصحاب جو آپس میں لڑتے تھے اور اہلِ بیت سے جنگیں کرتے تھے قطن آج کے لوگوں سے پست ہیں اور یہی والا موضوع آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ شرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنوان سے آخاملائی نے بھی ڈسکس کیا اور ان کی ویب سائٹ پر یہ والا موضوع موجود ہے پس یہاں سے پتا چلا کہ تمام اصحاب کے ساتھ ترزی اور ہم بتا چکے کہ ترزی ثابت نہیں ہے یعنی قرآن سے نہ حدیث سے اور جمعیعن تو در حقیقت قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے اور جمعیعن کہنا در حقیقت اللہ اور رسول سے جنگ ہے دعا ہے کہ خدا بن تبارک وطالعہ تمام آدھیان و مذاہب کو دوسرے سے علمی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ وآلہ وآلہ الطحرین